کاریوں کی طرح پارٹیشن کے بعد امریکنوں کے پیچھے پڑھتے رہے جی ہم کیمنزم سے لڑائی لڑیں گے ہمارے مائی باپ بنو ہمارے مائی باپ بنو پیچھے 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 ان کی زندگی ایجیرینٹ کیے رکھی امریکنز کی اب یہ چائنیز کے ساتھ پہاڑوں سے انچی ہے اور پتہ نہیں شیعت سے میٹھی ہے سمندروں سے گھری ہے کوئی شرم بھی نہیں آتی اب اس کی کالونی بننے کا شوق چڑھا ہوں ہے ہی واسپ گائز کیسے ہو آپ لوگ ہم پھر واپس آگئے آپ کے سامنے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ اگر آپ ویڈیو کا مین حصہ دیکھنا چاہتے ہیں تو ویڈیو سیدھا ایک منٹ اسکپ کر کے سٹارٹ کر سکتے ہیں اور سیدھے ویڈیو کے مین بھاگ پر پہنچ سکتے ہیں دوستو اس ویڈیو میں آپ دیکھیں گے حسن نسار صاحب کے وہ پرانے روپ کو جس طریقے سے وہ دو ہجار انیس یا اٹھارہ کے پہلے بات کرتے تھے جب عمران خان گورنمنٹ میں نہیں تھے عمران خان کے آنے کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا حسن نسار کافی چینج ہوئے اور وہ اس طریقے کی بات نہیں کرتے تھے جیسے پرانے کرتے تھے لیکن اب اس دنوں کے بہت دن لمبے سمائے کے بعد انہوں نے اس طریقے کی بات کی ہے تو چلی دوستو پہلے ویڈیو کو دیکھتے ہیں آپ سے ریکویسٹ آئی گی پلیس شاہر کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں کومنٹ باکس پر اپنے سوچ اور شیئر کرتے ہیں حسن نسار صاحب اور بڑی انٹریسٹنگ باتیں جو ہماری چل رہے ہیں سو لیٹس کنٹنیو انٹرنیشنل فرنٹ پہ آ جائیں کیونکہ وہاں پہ بھی کافی چیزیں جو ہیں وہ ہو رہی ہیں جو بہت ہمارے لیے بہت ضروری ہیں اگر بات کی جائے یوں ہی کا مسئلہ چل رہا ہے جس طرح ہمارے لوگ جو ہیں وہ باپس بھیجے جا رہے ہیں تو اس کو آپ کس طرح جو لوگ باپس تو نہیں بھیج جا رہے ہیں جو بیزا کا مسئلہ ہو رہا ہے جو بیزا جو ایشو نہیں ہو رہے اس حوالے سے ابھی کچھ دن پہلے جنرل امجد چویب صاحب کا ایک میں انہوں نے ویلوگ کیا تو میں سن رہی تھی اس میں بات کی گئی کہ گھما پھر آ کے یہ بات بھی جو ہے وہ اسرائیل سے جو ہے وہ جوڑی جا رہی ہے اور یہ بھی ایک طرح سے جو ہے وہ پریشر ہے ہم پہ صرف آپ سے جاننا چاہوں گی کہ خان صاحب سے ابھی جب پوچھا گیا اس حوالے سے ایک انٹرویو میں تو انہوں نے کہا یہ مجھ سے سوال مت پوچھئے اسرائیل کو قبول کرنے کے حوالے سے جب ہم خود معاشی طور پر سٹرونگ ہو جائیں گے یہ مجھ سے تب سوال پوچھئے گا جتنی dependency ہے ہماری remittances پہ اگر آپ اس quarter کی صرف دیکھ لیں تو سالدیر ایرے سے 2.7 billion آئی ہے یو اے ای سے 1.9 billion آئی ہے آپ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ پریشر سسٹین کر پائیں گے جو ہمارے پر ڈالا جا رہا ہے ویزا وی اسرائیل اچھا آپ اس کو انٹرمز آف پریشر انٹرمز آف منی دیکھ رہے ہو میں میرے ذہن میں کچھ اور طرح کے سوال رکھتے ہیں اپنی کم علمی کی وجہ سے میں کبھی کبھی سوچتا ہوں اور یہ بہت سے لوگوں نے بات کی ہے میں ام نوٹ دو انلی مان نوز آسکنگ کہ آپ دروب بھیجتے ہو آل ابراہیم ہیں تو آل ابراہیم ہیں انڈیا تو نہیں یہ ہے اچھا مسئلہ آپ نے ہندوستان کو تو تسلیم کیا ہوا ہے دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے تسلیم کرنے نہ کرنے سے اسرائیل کی صحت پہ پہلے کو فرق پڑا ہے آج پڑ رہا ہے آپ تسلیم کرتے ہو نہیں کرتے ہو آپ پراشر لے سکتے ہو نہیں لے سکتے ہو وہ تو بات 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 کی باتیں ہیں نا کوئی لوجک ہوتی ہے کوئی ریشنیل ہے کوئی دلیل ہے کوئی تک ہے یہ نیکس ڈور ہے کشمیر دیکھو آپ دیکھیں ڈاکٹر ماریا ہم تو ایک گلی میں اکٹھے نہیں ہیں یار ہم خود فگیٹ باؤٹ یہ جو امار یہ عالم اسنا اس کو بھول جاؤ مجھے یہ بتاؤ کوئی عید یاد ہے جو سب نے اکٹھی کی ہو نہیں ازانیں آپ کی اوبر لیپ کرتی ہیں یا تو میری اور آپ کی ازان میں فرق ہو کوئی ایک گھنٹے کا نہیں ایک دوسرے پہ یہ اس کی مسجد ہے یہ اس کی مسجد ہے مسجد تو جہاں سجدہ دے لے انسان میں اپنی سٹڈی میں ادھر ابھی سجدہ دے لوں یہی مسجد ہے جب میں سجدے میں ہوں جب تک تو یہ مسجد ہے لیکن نہیں یہ ڈاکٹر ماریا کی ہے یہ سنسار کی ہے یہ گامے کی ہے یہ ماجے کی ہے یہ فلانے کی ہے تو ہم کبھی گربانوں میں بھی جھانک لیں کوئی حرج نہیں ریلسٹک ہونے میں لوجیکل ہونے میں تفکر تدبر میں کوئی یہ قرآنک وزڈم ہے حکم ہے ہمیں سوچ بچار کا سن لیں ایک سیکنڈ کے لیے ذرا رکھ لیں ٹھوڑا ٹھٹک کے سوچیں کہ کیا what's going on جس ملک میں بچے کو خوراک خالص نہ مل سکتی ہو سوائے ان کے جو اسے اپورٹ کر سکتے ہیں جو کیمیکلز والے دودھ پہ بچے زندہ ہیں میں دیکھیں یہ ہم انہوں تسلیم اچھو ابھی نہ کرو تسلیم تم اب مجھے کہنا یہودی ایجنٹ ہے کوئی شرم آیا ایک لوجیک ہے یار ایک لوجیک کے ساتھ اس کا آپ جواب دے دو دباؤ آئے گا فلان آئے گا نہیں وہ دباؤ شباؤ کو نمارو گولی مجھے گھر بیٹھے ایک بات سمجھ نہیں آتی ہندوستان یہ فلانہ ڈمکان یہ جو کچھ بھی ہے جو ان کا رویہ ہے جو ان کا سلوک ہے اپنی اقلیتوں کے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ وہ تو تسلیم کیا ہوا ہے آپ یہ میری سمجھ سے باہر ہیں کچھ باتیں کشمیر پہ جی ہمارا وہ یوں ہو جائے گا اگر ہم یوں کر لیتے ہیں تو یوں ہو جائے گا اچھا ابھی یوں کر لو یا موں کر لو او بھئی گراؤنڈ ریالیٹی کیا ہے لگے رہو اچھا یار بات سنو مجھے معاف کر دینا آپ سنسر کر لینا جو ہمیں لیگل کانسیچیوشنل گلوبل فلانہ ہر اعتبار سے جو ہمیں ملا تھا وہ تو آدھا ہم گوا بیٹھیں کوئی لوجک ہے مجھے سمجھا دیں میں سیکھنے کے لیے میں جاننے کے لیے میں ایڈوکیٹ ہونے کے لیے یہ بات کر رہا ہوں ہاں میں نے تو کبھی کسی یہودی سے ملاقات بھی نہیں کی زندگی میں لیکن پلیز ای 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 انیی وانٹ ٹو نو یہ سکوت دھاکہ میں نے کسی اور کانٹیکس میں بھی مثال دی ہے کہ ہمیں تو وہ یاد نہیں رہا یہ ہماری یاد داشتیں ہیں جو آپ کو بقاعدہ ملا ہوا تھا ریکنگز تھا کو دو سوا دو اشرے کوئی پلاس مائنس ساتھ بھی رہا وہ آپ وہ تو نہیں ہے آج تو پلیز بی ریلسٹک حقیقت پسندی بہت بڑی نعمت ہے اب بھی اگر اگر خوابوں کی دنیا میں رہنا ہے اور انتظار کرنا ہے کہ جب تک بلکل ہی کوئی آپ کی کن پٹی پہ اس کا کیا جو ساتھ ہیں جہاں سے اسلام نے جنم لیا جہاں وہ تلو ہوا جہاں مہوے استراحت ہیں ہماری جند جان ان پہ قربان جہاں وہ موجود ہیں وہ لوگ کس طرح بہیو کر رہے ہیں وہ ہم سے زیادہ ریلسٹک ہوں گے مجھے نہیں پتا وہ نہیں ہم ٹھیکے دار ہیں کمال ہے میری سمجھ میں یہ بات آت نہیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کو اگر ایک چیز آپ نے ابھی جو سعودین میڈیا کا آپ نے ایکزامپل دیا اور آپ نے کہا وہ لوگ جہاں جہاں سے اسلام جو ہے وہ تلو ہوا یہ مجھے بتائیے کہ وہاں بھی تو کشم کش ہم دیکھ رہے ہیں وہاں بھی پرابلم ان کے بھی اسی طرح آ رہا ہے کہ جی اگر ایون جو یہ محمد بن سلمان ہے ان سے منصوب کیا جا رہا ہے بیان ان کا ایک آ جا رہا ہے کہ جی انہوں نے کہا کہ اگر میں نے قبول کر لیا اسرائیل کو میں نے قبول کر لیا تو مجھے شاید اسیسنیٹ کر دیا جائے میرے اپنے اندر سے لوگ جو ہیں وہ اسیسنیٹ کر دیں یہ کشم کش تو وہاں پر بھی چل رہی ہے آپ سے میں جاننا چاہ رہی ہوں آپ کیا سمجھتے ہیں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں ہمارا فائدہ ہے ہمیں کر لینا چاہیے کیونکہ UAE نے کر لیا باقی اسلامی ممالک انہوں نے کر لیا ہوتا ہے انت I hope آپ نے ویڈیو انجوائی کیا ہوگا دوستو اس ویڈیو میں آپ نے دیکھا ہوگا حسن نسار صاحب کا وہ پرانا روم حسن نسار صاحب اسی طریقے سے کچھ بات کرتے تھے 2018 کے پہلے جب عمران خان گورنمنٹ پہ نہیں تھے اس ویڈیو میں آپ نے دیکھا ہوگا حسن نسار صاحب نے اسرائیل، سعودی ریویا، انڈیا کے بارے میں بات کی انہوں نے بات کی اسرائیل اور سعودی ریویا کے بارے میں آپ کو پتا ہوگا نیتن یاہو نے اسرائیل کی سیکرٹ ویزٹ کی تھی جو خبر پاکستانی میڈیا میں آگ کی طرح فیل گئی اور پاکستانی اتنا بوکھلا گئے جیسے پاکستان کا بہت کچھ چلا گیا ہو آپ نے دیکھا ہوگا پاکستان کے کچھ پترکار یہ بات ہے تک کرنے لگے کہ آپ اسرائیل کی پالسی کو پاکستان کو ری وزٹ کرنا چاہیے اسرائیل کو پاکستان کو کنسیڈر کرنا چاہیے اگر سعودی ری ویہ کنسیڈر کرتا ہے تو پاکستان کو بھی کرنا پڑے گا ایسا کچھ پاکستان باتیں کرتے لگے حسن نصار صاحب نے وہی بات ہے کی حسن نصار صاحب نے بولا کہ جب عرب کے لوگ جہاں سب سے پہلے مسلمان تھے وہ اسرائیل کو کنسیڈر کر سکتے ہیں as a country مان سکتے ہیں تو آپ کون ہوتے ہیں آپ اس طریقے کی بات ہے اس طریقے کے فیصلے میں اتنا کیسے سوچتے ہیں آپ کا کیا ہوگا مسلمان یہ سب حسن نصار صاحب نے ان سب کو پھر سے اسی طریقے سے بتایا اس طریقے سے آپ نے دیکھا اور آپ نے دیکھا کہ حسن نصار صاحب نے بولا اگر آپ اسرائیل سے سمبند اچھے نہیں کریں گے تو بھارت اسرائیل سے اچھے سمبند کر لے گا اس کے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے پورا تیکنولوجی شیئرنگ اور جو بھی ہے ایجوکیشن شیئرنگ اگریکلچر تیکنولوجی شیئرنگ ڈیفینس میں شیئرنگ ساری کچھ کر لے گا تو آپ کیوں نہیں کرتے آپ کو کیا پرابلم ہے مسلم اممہ کا لیڈر بننے کا خواب چھوڑ گئے یہاں پر حسن نصار صاحب نے مات کی چائنیز کالونی کے بارے میں آپ کو پتا ہوگا پاکستان پہلے امریکہ کے پالے میں تھا بہت سالوں تک امریکہ کو پاکستان نے جم کر لوٹا اس کے بعد اب پاکستان آ گیا ہے چائنہ کے پالے میں اور چائنہ کی آپ کو پتا ہوگا چائنہ بھرپور لون دے رہا ہے پاکستان کو اور پاکستان بھرپور لون لے بھی رہا ہے اس کے بعد ہوا کیا ہے کہ آپ پتا ہے آپ کو سی پیک کا کام پوری طرح ٹھپ پڑا ہے پاکستان کو پتا ہی نہیں ہے سی پیک کیا ہے اور پاکستان بس سوچے جا رہا ہے سی پیک بنے گا ہم پیسے کمائیں گے یہ اور وہ اس طریقے کی بات ہے پاکستان میڈیا میں اکثر ہوتی رہتی ہے پاکستان کو ابھی تک کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے سی پیک کے بارے میں اور چائنہ بھی بھرپور لون لے تک دیتا جا رہا ہے اور اس کا بیاس سید بسو لے گا اور بیاس سید نہیں دے گا تو آپ کو پتا ہے چائنہ کیا کرتا ہے لیس پر جمین لے لیتا ہے سو سو سال جیسے ہم بند ٹوٹا سری لنکا میں اس نے کیا تھا سائد وہی کچھ پھر سے ہوگا چلیے دوستے یہاں پر ویڈیو کرتے ہیں ختم I hope آپ نے ویڈیو انجاز کرے ہوگا پلیز ویڈیو کو لائک کریں کومنٹ باک